بسم اللہ الرحمن الرحیم کینن کمپنی کے اس مارڈل کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کی ہم انبوکسنگ بھی کریں گے اس کی ائر تھو بھی چیک کریں گے اور ویڈیو کو آخر میں میں آپ کو اس کی پرائس کا بھی بتاؤں گا کہ کس ریٹ ہے کہ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک نیکھنا ہے اور جو لوگ چاندور پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپٹیٹ سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے انبوکسنگ سے پہلے ہم اس کے باکسنگ اوپر دیکھ لیں گے کہ اس کے بارے میں کیا احتیاط یا کیا فیچر اس کے بتا دیئے گئے ہیں پھر اس کی انبوکسنگ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو باکسنگ اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کینن کمپنی کے ہے ائر کلر ہے فریش ائر سنوپ فالو فارل آرد ان سپیشل سیٹنگ اور اس کے جو ہے ٹینک کے بارے میں ہمیں یہاں پر بتا رہے گئے ہیں نوے لیٹر کا بیگ ٹینک ہے جب ہم کسی بھی کمپنی کا ائر کلر استعمال کرتے ہیں تو اس کا پانی ساتھ ساتھ خوشک ہوتا رہتا ہے تو اگر بڑا ٹینک ہوگا تو اس کا دیر سے پانی ختم ہوگا اور اس کے اندر فور ری فریدیبل بوتلز دی ہوئی ہیں اس کو ہم آئس پیڑز بھی کہتے ہیں اور ری فریدیبل بوتلز بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ہم دوسری سیڈ پر دیکھ لگتے ہیں اس سیڈ پر بھی ہمیں سیم وہی چیز بتا دی گئی ہیں نیچے اس کا ہمیں سیریل نمبر اور اس کے کلر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم اس کا مارل نمبر دیکھ سکتے ہیں ائر کولر ہے سی اے پینسٹر سو اس کا مارل نمبر بتا دیا گیا ہے اور اس کے کلر جو ہے سمو کی گریہ کلر ہمیں بتا دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی اس کا مارل نمبر ہے پروڈیکٹریس کے اندر ارکولر ہے پاور اس کی بتا دی گئی ہے ایک سو اسی وارڈ سے لے کر دو سو وارڈ تک یہ استعمال کرے گا وولٹیج اس کے بتا دی گئے ہیں گروس ویٹ نیٹ ویٹ بتا دی گا اور یونٹ اس کے اندر ایک ہی پیس ہے اس کے بعد اس کی جو پیکنگ کا سائد ہے ڈائمنشن ہے وہ بتا دی گئی ہے اور اس کے اندر جو بوتل دیں وہ اس کی چار بتا دی گئی ہیں یہ چیزیں ہمیں اس کے اوپر بتا دی گئی ہیں اب ہم اس کی ان باکسنگ کر لیتے ہیں ان باکسنگ ہم نے اس کی کر لی ہے خوبصورت ڈیزائن ہے اب سے پہلے ہم اس کے آئس باکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آئس باکس کے اندر میں کیا چیز دی جاتی ہے اس کو کول بینک بھی کہتے ہیں یہ اس کا آئس باکس ہے دو اس کے اندر ریک فریزے والے بوتلز دی ہوئی ہیں اور دو اس کے اندر ایکسرے ہمیں دی ہوتی ہیں نیچے یہ رکھی ہوئی ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ دو کا آپ نے فریزر کے اندر رکھ کر فریز کر لینا ہے جب یہ فریز ہو جائیں تو آپ نے اٹھا کہ اس آئس باکس کے اندر رکھ دینی ہوتی ہے دو آپ نے استعمال کرنی ہے اور دو آپ کی فریزر کے اندر پڑی رہیں گے جب ان کی فریزریں ختم ہو جائے گی پھر آپ نے ان کو فریزر کے اندر رکھ دینا دوسری جو فریز شوز ہوگی وہ آپ نے اس کے اندر واپسی رکھ دینی ہوتی ہے آئس باکس کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے کیسے اس کی تھنڈا کیا کولنگ زیادہ ہوتی ہے عاؤں گیا کا ٹھانہ پر کریں گا کہ پانی کریں گا پانی وارٹر پمپ کریں گا تو پانی پرکس کریں گا اس آئس باکس کے اندر آئے گا جا پر یہ فریز سود بوٹل پڑی ہوں گی ان کی وجہ سے اس کا پانی زیادہ تھنڈا ہو گا اگل ذی pencil کا درہی سے اس کے کے اندر جائے گا جس سے نیس وارٹیں کا اہلہ مدرíssama میں اضافہ ہوگا یہ کام ہوتا ہے اس کے آئس باکس اور اس Voor Мыسار mise اور جانب ہم اس کے игра برنٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہdı یہ اص短ی اس اس کے cars��이 کو مہرنٹی تنہیں کہ اس کے بارے میں بتادی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں موٹر کی پچھئی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اس کے کنٹرول پینل کے اندر میں تین نافذ دی جاتی ہیں نارمل روم ائر کولر کی طرح ایک اس کی کولنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ہم آن کر دیں گے تو اس کا جو وارٹر پمپ ہے وہ آن ہو جائے گا دوسری اس کی فین سپیڈ کی ہوتی ہے جس میں تین سپیڈ ہمیں اس کی دی جاتی ہیں دوسری اس کے سونگ کی ہوتی ہے جو گریل سایڈ پر موک کروانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے یہ میں آپ کو آن کر کے چیک کر ہوں گا اس کے بعد ہم اس کے فرنڈ سائیڈ پر آ جاتے ہیں فین کے اگر ہم بات کر لیں تو پلاسٹک کا فین لینڈ دیا ہوا ہے اور فور لیف کا فین ہے لیف بھی اس کے کافی بڑے بڑے سائز کے اندر ہیں اور موٹر بھی اس کے اندر جو نے میں بتا دی ہے جلو تھا مستخدم پانی ھائب سے ہم کرنا سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر پانی ڈالنے کے لیے اگر ہتے ہیں ہے اس کا پانی ڈال سکتے ہیں ۔ آپ کو اس کا وارٹر پمپ بھی دکھا جاتا ہوں یہ اس کے اندر وارٹر پمپ لگا ہے چھوٹے سائز کا چائنہ کا وارٹر پمپ آ رہے ہیں وہ لگا ہوئے ہیں ایک سال کے ہمیں اس کی بارانٹی بتا دی گئی ہے یہ اس کا وارٹر ٹانکی کی گیج ہوتی ہے یہ اس کی وارٹر ٹانکی کی گیج دی ہوئی ہے یہاں سے میں پتہ چل جائے گا کہ ایرکولر کے اندر کتنا پانی موجود ہے ہے یہ اس کے کوئلر کے لئے اس کے کننیکشن کے لئے آرسل والے شووش کے اندر دیا جاتا ہے اور کوئیو کے کوالٹ بھی بہت اچھی ہے اس کی اور یہ اس کے پیڑ در کولنگ پیڑ بہت اچھی قوالٹی کے دیہوں ہے اس کے دو انچے سائز کے اس کے کولنگ پیڑ دیں یہ ہے اسکی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے اوپر اس کا مجھے ٹرین ڈوار پوائنٹ دیا ہوتا ہے یہاں سے باپ آنے نکال سکتے ہیں اور ویل اس کے آلریڈی فٹ ہوتے ہیں ویل بھی اس کے بہت اچھی قوالیٹی کے لگائے ہوئے اب میں اس کون کر کے اس کی ارث روچ چک کروا دیتا ہوں کتنی اس کی ارث روچ ہے کتنی چار پین تک اس کی ارث روچ جائے گی پھر میں آیا آپ کو اس کے ریٹ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنے ریٹ ہے اس کا کس ریٹ ہے کہ آپ کو کم سے کم مارکیٹ سے مل جائے گا اس کا کنیکشن میں نے کر دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی فین سپیڈ چیک کر لیں گے یہ اس کی فین سپیڈ کی نрач تھی تو ستاح سے پہلے ہم اسکی لو پر سپیڈ چیک کر لیتے ہیں پھر میں نے آپ کو اس کی سپیڈ ٹیک کروانے کیلئے لگایا ہے یہ اس کی لو پر سپیڈ ہے موجہ پر اس کی سپیڈ ہے تقریباً سا بھی آپ کی ارث رویں آتا ہے اربان jiسی کی کوئی اچھی ہے، اس کا اندر پہلے ہم اس کی سپیڈ سے ارث رو چک کر رویں جہاں پر اس کے ارث رو اور Serbia اسی سے بہترrą ہو گئی امپائلر فین لگا ہوئے اس کے اندر ہے جس کے کمپنی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے فین سپیڈ ہے اس کے جو ایئر ترو ہے تک جاتی ہے ریزائن بھی اس کا بہت پیارا ہے آخر میں ہم اس کے ریٹ کی بات کر لیتا ہے کہ کس ریٹ تک آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا تو یہ مارکٹ سے آپ کو ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ تک مل جائے گا پچیس ہزار چھپیس ہزار تک آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا اس کے بارے میں میں نے آپ کو مکمل ریٹیل سے بتا دیا ہے اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی کرتا ہوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمینٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو علیکمز کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تفتہ کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ